پیرنس کا کتنا فرض بنتا ہے اور ہمارے دین میں کیا سکایا گیا ہے کیا حکم دیا گیا ہے جب ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کو پیرنس کے لئے یہ کرنا چاہیے اپنے والدین کا خیال کرنا چاہیے عزت کرنی چاہیے سمیلرلی والدین کا کیا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کے اوپر دین کی طرف سے اور جب سیفٹی کی بات کرتے ہیں سپیشلی اس پر دیکھئے سیفٹی کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے تمام احکامات کو انسانی جان کے سامنے سسپینڈ کر دیا ہے جب کبھی انسانی جان کا میٹر آتا ہے اس کی جان کی حفاظت اس کا لائف سیفٹی کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے تمام احکامات جتنے ہیں جہاں جہاں اسے اپنی سیفٹی کے لئے ریلیکسیشن چاہیے ہوگی تو اللہ رب العزت نے اسے نرمی دے دی اسے معاف فرما دیئے تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ انسانی جان کے تحفظ کے لئے خود اللہ رب العزت نے ہمیں کس طرح کی تعلیم دی ہے اب جب ہم گھر کی بات کریں تو بچوں کا جو سیفٹی کے لئے جو تدابیر ہیں وہ تدابیر یقیناً ایک ماں کی حیثیت سے ایک باپ کی حیثیت سے یا گھر میں جو بڑے بہن بائیں ہیں یا گھر میں بڑے بزرگیں افراد ہیں وہ بچوں کو شروع دن سے ہی ان کی سائیکی ڈیویلپ کریں گے کہ آپ نے ہر کام احتیاط سے کرنا ہے کیئر فول ہونا ہے اپنی سیفٹی کیسے دیکھنی ہے دوسروں کی سیفٹی کیسے دیکھنی ہے تو وہ ایک اس سے نفسیات ڈیویلپ ہو جاتی ہے ایک اٹیچور اس سے ڈیویلپ ہو جاتی ہے بچپن سے اکتیاری ہو جائے گی اور اس میں مجھے اگر آپ تھوڑا سا مارجن دے رہے ہیں تو میں آپ کو دو جملوں میں یہ بھی سات عرض کرنا چاہوں گا کہ فقہ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے ایسا کرنا مکروح ہے لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ شاید اس کے پیچھے کوئی شری بیک گرانڈ ہوگا کہیں ہوتا ہے مگر اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے اس کے پیچھے سوشل آسپیکٹ ہوتا ہے سوشل آسپیکٹ مثلا نمازہ پڑھ رہے ہیں تو حکم ہے کہ اندھیرے میں نہ پڑھیں اب وہ اندھیرے میں کیوں نہ پڑھیں تو مسئلہ تو لکھا ہوا ہے اندھیرے میں پڑھنا مکروح ہے لوگ سمجھیں گے کہ شاید اس کے عجر اور سواب کا تعلق اندھیرے اور روشنی کے ساتھ ہے نہیں جب آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے اس لیے سجدے والی جگہ نظر آنی چاہیے اس لیے ہے آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا اس میں بھی یہی فیکٹر میں سمجھتا ہوں ہے کہ شارع علیہ السلام نے دیکھا کہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو انہیں زوگ تو حاصل ہو رہا ہوگا لیکن کوئی چیز انہیں نقصان نہ پہنچا دے ایسے سوتے وقت پانی اگر رکھا ہے تو برطن کو ڈھام کے رکھیں ایسے ہی سونے لگے ہیں بستر کو جھاڑیں یہ جو شریعہ کام ہیں اس کے اندر بھی در حقیقت وہ کیر موجود ہے جس کا تعلق انسانی جان کے ساتھ